بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تمام تعریفیں اس خدا مطعال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر ان کی آل پر جو کہ لائک درود و سلام ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہیرے کو نکال کے نیلم یاکوت زمورد کے بعد دنیا میں سب سے مہنگا پتھر جو گنا جاتا ہے اس کو بخراج کہا جاتا ہے جس سے متعلق یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں اور انگلیش میں اس کو یلو سفائر کہا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر اس سے متعلق بہت ساری ویڈیو ہیں ایون میں نے بھی اپنے چینل کے اوپر اس سے متعلق بہت ساری ویڈیو بنائی ہے لیکن کچھ چیزیں جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں امید ہے کہ وہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر نہ سنی ہوں گی نہ ہی آپ کی مطلب سامنے آئی ہوں گی وہ چیزیں میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سے ہے کہ میں آپ کو اس سے متعلق کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جس سے آپ کی معلومات انفرمیشن میں کچھ اضافہ ہو سکے ہیں میں نے اپنی کولیکشن میں سے دو پتھر پخراج نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میرے اپنے ذاتی پتھر ہیں جو میں نے ایک سری لنکا اور دوسرا افریقہ سے منگوایا ہے ان کو خود کٹ کروایا ہے اور یہ نہایت کیمتی پتھر ہیں پخراج پتھر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کو انگلیش میں یالو سفائر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سفائر فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ جوپیٹر گنا جاتا ہے اور یہ برجے پائسز اور برجے سیجیٹیریس کا رولنگ سٹون کنسیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ ذائچے کے اندر جن لوگوں کے بارہ گھروں میں سے ذائچے میں جس انسان کے جوپیٹر اچھی پوزیشن پہ بیٹھ ہے اس کو یہ پتھر ضرور پہننا چاہیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی بھی پتھر پہنے تو اس کو جو یہ سنسٹیف پتھر ہوتے ہیں یہ جن کی گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جو بہت متبر اور متبارک پتھر ہوتے ہیں ان کو اپنے ذائچے میں ضرور دیکھ کے پہنا کریں اور ذائچے کے علاوہ اگر آپ پہنیں گے تو یقیناً وہ پتھر جہاں ان سے تھوڑا بہت فائدہ مل رہا ہے وہاں ان سے نقصان کا بھی کوئی ہم اندازہ یا گمان ایسا نہیں لگا سکتے کہ ان سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا تو بالکل پہنچے گا خیر ویڈیو کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ میں اسے حقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جو سب سے پہلا یوٹیوب کے اوپر اور عموماً اس پتھر کو ٹپاز کہہ کر بلایا جاتا ہے بہت بہت بڑے سٹونز والے چینلز پہ اس پتھر کو ٹپاز کہا گیا ہے جبکہ یہ ٹپاز is something else اور سفائر is something else ٹپاز سفائر نہیں ہے اور نہ ہی یہ سی ٹرین ہے اکثر لوگ اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کو آپ دودھ میں رکھ دیں اس کو یہ کر دیں اس کو وہ کر دیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو ایک مایکروسکوپ کی ضرور ضرورت پڑے گی میرے پاس جو دونوں پتھر ہیں ایک میں نے سری لنکا سے مگوایا ہے جس کو سیلون کا بخراج کہا جاتا ہے اور ایک میں نے افریقہ سے مگوایا ہے اور یہ پتھر جو ہیں ان کو کیا ان کی مطلب پاور ہے اس کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا حضرت شاہ شمس طبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہراج پتھر جو ہے یہ شہرت کا پتھر ہے اس کے علاوہ مختلف علماء اکرام نے اس پتھر کو رزق، دولت، شہرت، سربلندی، عروج اس چیز سے جو ہے منصوب کیا ہے اور حضرت شاہ شمس طبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب سورج کی روشنی اس پتھر پہ پڑتی ہے تو یہ اپنے اندر سے ریز امیٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر سے شوائیں نکلتی ہیں جو انسان کے دماغ پہ ان کا کیونکہ یہ انسان کے جسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس کے ٹچ میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کی ریز جو ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کے مائنڈ پہ ان کا ایک افیکٹ ہوتا ہے تو جب وہ افیکٹ ہوتا ہے تو انسان اس افیکٹ کے درہو اپنے جو ہے رسیئن پاورز اپنے روزگار کے فیصلے اپنی creativity power اپنی mental strength اپنے prosperity کے اندر اپنی wealth کے اندر new sources of income یعنی کہ نئے ذریعہ محاش کی طرف اس کا ذہن مائل ہو جاتا ہے اس کا ذہن اس چیز پہ تقدو کرنا شروع ہو جاتا ہے کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کروں کچھ ایسا کروں جس سے میری ان چیزوں میں بہتری آسکے تو جب بھی ذائچے کے اندر جوپیٹر جو ہے وہ کسی اچھی position پہ place ہوگا تو وہ وہاں پہ راجیوگ بناتا ہے میں اس کو complicated نہیں کروں گا بہت آسان ہی رہنے دوں گا جو astrologers میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے اکتفا کریں گے کہ جب بھی جوپیٹر کسی اچھی placement میں ذائچے کے گھروں میں ہوتا ہے جیسے کہ گیاروہ گھر ہوتا ہے جیسے کہ چھوہ گھر ہے ذائچے کا یا پہلا گھر ہے ذائچے کا یا دوسرا گھر ہے ذائچے کا وہاں پر اگر یہ آکے بیٹھ جائے یا اپنے ہی گھر کے اندر آکے بیٹھ جائے تو وہاں پہ یہ ایک راجیوگ بناتا ہے اور وہ راجیوگ بہت سخت قسم کا ہوتا ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ ایسا انسان اگر جوپیٹر سٹون جوپیٹر کا جو ہے سٹون یعنی کہ ییلو سفائر پہنے گا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا وہ اپنے روزگار میں کاروبار میں معاملات میں بہت زیادہ فائدہ اس سے حاصل کرے گا دوسری چیز یہ میری کہلیں کہ زندگی کا ایک ایک ایکسپیئرینس ہے ایک نشور ہے کہ جن بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا یہ میں نے خود اپنے ایک کسٹمر کو بتایا تھا اور اس کے بعد ان کا بہت ہی پوزیٹیو ریسپونس آیا کہ جن بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا یا جن بہنوں کے رشتوں میں مسائل میں رشتے آتے ہیں ان کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں یا بعد میں انکار کر دیتے ہیں تو ان سے میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنی انڈیکس فنگر کے اندر شہادت کی انگلی کے اندر کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پخراج ضرور پہنے اور آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ ایسے پوزیٹیو ریزلٹ آئے اتنی دعائیں ملیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تو یہ بات اب کچھ لوگ میری ویڈیوز پہ آکے کومنٹ کرتے ہیں کہ جی پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تو بھائی اب ایک بندہ بیمار ہے اس کو سر میں درد ہے تو وہ سر میں درد کی گولی کھائے گا اب ایک بندہ صحیح ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سردرد کی گولی کھائے اگر وہ کھا بھی لے گا تو اسے کیسے اس کا فرق پڑے گا یا کیسے اس کا فرق ظاہر ہوگا یہ تو اس کو ہی پتا چلے گا کہ جو انسان سردرد کی گولی کھاتے ہیں اور اس کو سردرد ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا بڑھ جاتے ہیں تو جن لوگوں کو فائدہ پہنچے ہیں اور وہ یقیناً اس بات سے ضرور اگری کریں گے جو میں آپ لوگوں سے ارز کر رہا ہوں اس بات سے بھی ضرور اگری کریں گے جو میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دوسرا ہر پتھر کو پہننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر پتھر کا ایک صدقہ ہوتا ہے جس طرح جان و مال کا صدقہ ہے اسی طرح ہر چیز کا کچھ نہ کچھ صدقہ ہوتا ہے جو اس سے بلائیں رت کرتے ہیں تو اس کو پہننے کا طریقہ ہے ایک طریقہ مقصود طریقہ ایک مقصود دن ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے پکھراج پینا ہمیں اثر نہیں کیا تو آپ لوگوں سے میں عرض کر دوں یقیناً وہ پکھراج نہیں ہوگا وہ ہیٹیڈ ہوگا سنتھیٹک ہوگا ٹریٹیڈ ہوگا میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایک زیمپل دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر یہ ایک خالص پکھراج کوالٹی اس کی جیسی مرضی ہو ایک خالص پکھراج کی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ پاکستان یا انڈیا میں اس کی کیا پرائس ہے لیکن انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر دو سو سے تین سو ڈالر پر کیرٹ ہے یعنی کہ پاکستانی روپیز کے اندر ڈالر کا جو بھی ریٹ ہے سو ڈالر آپ کا تقریباً تیس ہزار روپیا وہ بنتے ہیں اور تین سو ڈالر نوے ہزار روپیا اس کی نوے ہزار سے ایک اچھی کوالٹی شروع ہوتا ہے اس کو جج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو انڈر دا مائکروسکوپ یا انڈر دا کینویس لینس کے اندر دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی ببلز تو نہیں ہے یا اس کے اوپر اس کو ہائی فلوسنٹ لائٹ کے اندر دیکھا جائے کہ اس کے اندر جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ ریمبوز تو نہیں امیٹ کر رہا یہ اس میں سے کوسے نزا جو ہے وہ تو نہیں نکار رہا اس کے جو اندر کا سٹرکچر ہے جو اس کی ٹرانسلوسنٹی ہے یا اس کی ٹرانسپیرنسی ہے وہ ریمبو تو نہیں شیٹ دے رہی تو اس کو جج نکیڈ آئی سے میرے نزدیک اس کو نہیں کیا جا سکتا یا اگر کوئی بہت ہی صاحب العلم ہے جو جیمیالوجی کا بہت ہی ماہر ہے وہ اس کو جو ہے وہ جج کر سکتا ہے نکیڈ آئی سے جج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں آپ کو بابلز نہ نظر آئیں اس کی ایک سپیسیفک ہارڈنیس ایمو ایچ لیول ہے وہ ڈیٹرمائن ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ الیکٹریکل ایکوپمنٹ سے الیکٹریکل گیجٹ سے کسی سے وہ آپ ایمو ایچ لیول جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں آپ سٹون دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت افریقہ کا جو ہے یلو سفائر ہے بلکل نیچرل ہے میں نے اسے خود پریپیئر کروایا راہ سے میں جتنے بھی سٹونز اپنے لیے رکھتا ہوں میں ان کو خالص کٹوا کے پھر رکھتا ہوں اپنے پاس سری لنکا سے جو مجھے یہ سیلون کا یلو سفائر مل ہے اس کی پرائز جو ہے وہ شاید اگر میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں تو آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے تو پتھر آپ کو تب ہی تھوڑا سا امپیکٹ کریں گے جب آپ وہ اصل پتھر پہنیں گے اگر وہ اصل نہیں ہے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا میں ایک مزید ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں کہ کون سا پتھر کس طریقے سے کب اور کس دن پہنا جاتا ہے اور کیوں پہنا جاتا ہے اور اس کا کیا صدقات ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے بغراج سے ریلیٹڈ یہ کچھ انفرمیٹیو سی چیزیں تھیں کہ جو میں نے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے ملحوظے خاطر رکھنا ضروری سمجھا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی سی ریلیٹی جو ہے وہ پتہ لگ سکے اور یہ پتھر عورتوں کے لیے ایک نعمت ہے اور مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی کائنات میں چیز اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ایون اگر سام بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے زہر سے بھی لوگ کینسر کا علاج کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے میں بہت چاہتا ہوں کہ میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ کروں مختصر سے رکھوں لیکن جب میں کسی چیز کے متعلق پتھر کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تو بہت ساری چیزیں وہ کھلتی جاتی ہیں پردے اٹھتے جاتے ہیں جس سے ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ اور زیادہ لمبا ہو جاتا ہے خیر جتنی سی میں نے انفرمیشن فی الحال فی الوقت ضروری سمجھی آپ لوگوں کے ملحوظے خاتے رکھنا وہ میں نے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور یہ جو اس وقت آپ سٹون دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کے اندر یہ ہے سیلون کا پخراج اور اس کی ایک بڑی کومن سی نشانی چلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسے آپ جب روشنی میں دیکھیں گے تو یہ بالکل سفید ہو جائے گا اور جب آپ اسے تھوڑا سا لائٹ یعنی کم روشنی میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل گولڈ کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا سونے کے معنی چمکتا ہوا نظر آئے گا اس لئے اسے سفائر کہا جاتا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ آپ کو روشنی کے اندر بالکل وائٹ پلین وائٹ نظر آئے گا یہی پہشان نیلم کی بھی ہے جو سیلون کا نیلم ہے وہ بھی ہائی روشنی کے اندر آپ کو وائٹ جو ہے وہ امپیکٹ شو کرتا ہے وائٹ جو ہے وہ آپ کو اپنی فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ وائٹ شو کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہاں کم روشنی میں آتا ہے تو وہ آپ کو بالکل گولڈن بلیو شو کرتا ہے اور اسی طرح یلو سفائر جو ہے وہ بالکل آپ کو گولڈن شو کرتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی نایا پتھر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کے اندر اس وقت جو ہے یہ تقریباً پانسے چھے کیرٹ کا سٹون ہے سیلون کا سری لنکا کا اور اس کی جو اوریجن ہے وہ کولمبو ہے خیر یہ ایک تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی شاید یہ میرے چینل کے اوپر سب سے لمبی ویڈیو ہوگی امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ حاصل کرنے کو یا انفرمیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کو ملی ہوگی یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ایک پتھر جو ہے وہ کسی ایک مطلب آسٹرولوجی یا ہوروسکوپ کے لیے ہے جیسے پائسز کے لیے یہ پتھر ہے یا سجیٹیریس کے لیے یہ پتھر ہے اسے کوئی اور نہیں پہن سکتا ہر انسان کوئی نہ کوئی پتھر جو ہے وہ پہن سکتا ہے بس اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ذائچہ صحیح طریقے سے بنوانا ہے اور صحیح طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا وہ سٹار کا رولنگ سٹون جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے اندر صحیح پلیسمنٹ پہ ہے یا نہیں ہے اس کا اگر پلیسمنٹ صحیح پہ ہے اس کے جو دوسری سٹارز ہیں اس سے ان کا کنجیکشن صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ آپ کو دوسرے آپ کے معاملات خراب نہ کرے یا دوسرے معاملات پہ آپ کی اثر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ایک ذائچہ سے آپ کو پتہ لگتی ہیں خیر یہ ویٹس ایپ کا نمبر آپ مجھے دے میرا دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کبھی ذائچہ بنوانا ہو تو آپ مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ویٹس ایپ کے اوپر اور آپ ہوفیلی انڈرسٹینڈ کریں گے کیونکہ ذائچہ بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے تو یہ ایک فری فرم نہیں ہے فری فرم کے اندر میں جسٹ آپ کو آپ کے نیم اور آپ کے سٹار کے حوالے سے آپ کو سٹون گائٹ کر سکتا ہوں لیکن ذائچہ کے اندر میں آپ کو مکمل اس کی تفصیلات جو ہیں اور آپ کی لائف سے ریلیٹڈ جو بھی انڈرسٹینڈنگز ہیں جو بھی ڈیفکلٹیز ہیں یا پروگریسیف ویز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو کو پسند آئی آپ کو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کی جائے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیو جو ہے ولا سکوں اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ابھی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے میرا جو ہے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال کریے رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد وعجل فراجہ